اور اب آپ کو دکھاتے ہیں وزیراعظم ازاد کشمیر اس تک پرس کانفرس کریں افواج پاکستان اور انڈین آرمی کا درمیان لڑتے ہیں اب اندوستان کی خواہش یہ ایک پوشش یہ ہے کہ وہاں پر سیولین آبادی پر فائرنگ کر کے ان کے گھروبار کو تواب برباد کی ان کو بگا دیا جائے وہاں سے ایک تو یہ الانٹر اٹرک سٹیوشن پیدا ہو جائے ملک کے اندر اور دوسرا دیکھئے فوجیں جو ہیں نا وہ پبلک کی حمایت بغیر نہیں لڑتی مچھر یہ پاکستان کا ثانیہ آپ کے سامنے ہے اندوستان کی فوج کا کیا پرابلہ ہے وہ قابض و فاج ہے وہاں پر اس کے طرح جو ہے وہ کشمیری ہے نہیں ہے تو وہ لڑ نہیں لڑائی لڑ سکتی اس کے طرح بھی کتنی ہوں وہ لڑائی نہیں لڑ سکتی فاج پاکستان کو یہ ہے کہ یہ ہماری آزادی کی معافت ہے یہاں پر لوگ ان کے ساتھ اور یہ فوج جو ہے لڑائیوں میں ہمیشہ پسیولین کے ساتھ جو ہے وہ اس کے امائے سے لڑتی ہے وہ اندوستان ایک سازش کر کے جو ہے وہ کر رہا ہے وہ اس میں یعنی لوگوں کو اگوا کیا جا رہا ہے اللہ سی کے اوپر ہمارے آپ کو پتا کہ یہ اللہ سی پر تھوڑی تھوڑی زمینیں لوگ گاز کٹنے کے لیے ایک قریب چلے جاتے ہیں اس کے اس باروڑ بائر کے جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے جو ہمارے اوپر ایک سکونی لکیر پہلے تو ایک سیس فار لائن تھی پھر مائدہ شملہ کے تفاعل ہمیں اللہ سی ملی اور اس کے بعد روڑ بشرف صاحب کے زمانے میں یہ لکیر کھینج دی گئی کشمیریوں کے درمین تو وہ سے چل جاتے ہیں ان کو وہ اگواہ کر لیتے ہیں انہوں نے لوگوں کو جان سے مارا اور پھر اس کے بعد یہ پروپاگنڈا کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایل ایسی قراص کر کے آئیں بعض ان کو خجالت اٹھانی پڑتی پھر واپس بھی کرنا پڑتا ہے بعض کو تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم پوری طرح حکومت ان کے ساتھ ہے ان کے مشکلات کو کم کرے گی انشاءاللہ اللہ جو ہمارے باس میں کم کرے گی اب آپ پوچھئے اپنے درمین پڑتا ہے کہ دوزہ کشمیر نے ازادی کی طرح ہے اور اس کا جو بنیادی فکر ہے اس نے جس کے بعد روڑ سبا دی ہے ازاد کشمیر نے آپ نے